اسلام علیکم بھی بات آج میرا ٹاپک کا نام ہے ایلو ورہ کے لیو سے پودا پلانٹ بن سکتا ہے یا نہیں اس میں روٹس آ سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں آہستہ آہستہ کر کے ہم یہ لیو لے لیے ہیں اور اس کو زمین میں دبا رہے ہیں آٹھ دس میں نے لیو لے ہیں اور اس کو کٹ کر کے بیچ میں سے اس کا فیلیش ہوتا ہے اس کو نکال کے اس میں دبا رہی ہوں لیکن کچھ ایسے پلانٹ بھی ہیں جو وائٹ پورچن جس کے ساتھ ہے کچھ گرین کے ساتھ ہیں کچھ وائٹ کے ساتھ ہیں اب یہ دیکھتے ہیں زمین کے اندر دبانے سے اس کے اندر روٹنگ ہو سکتی ہے یا نہیں اور ہوتی ہے تو کس میں ہوتی ہے اور کس میں نہیں ہوتی یہ دیکھیں بار بار میں لگا رہی ہوں ان کو ایک ایک کر کے زمین کے اندر تقریباً ایک انچ اس کو دبانا ہے سوائل میں نے سمپل رکھی ہے اور چھوٹے بھی ہیں اس میں بڑے بھی ہیں اب اس میں وائٹ پورچن ہے اب اس کو بھی ہم لگا دیتے ہیں اب لگا کے یہ دیکھتے ہیں کہ وائٹ والے ہوتے ہیں یا گرین والے اور اس کو لگانے کے بعد اس کے اندر وارٹنگ کر رہیں گے کچھ کو بیچ میں سے کٹا ہے اور کچھ یہ چھوٹے سے پپس ہیں جس میں وائٹ پورچن ہے اب اس میں ہم نے پانی ڈال دیا اور پانی کو ایک سائٹ سے ڈالتے ہیں بیچ میں نہیں ڈالتے ہیں کہ یہ پودے دوبارہ نکل نہ جائے پانی کے زور سے جس جگہ پانی نہیں ہے اس جگہ پانی کو ہلکا سا پھر لگا دیں گے یہ دیکھیں اتنا پانی ڈالیں گے کہ پودا جو ہے دو تین انچ تک گیلا ہو جائے زمین جس جگہ ہم نے لیپس لگائے ہیں وہ دو تین انچ تک اندر تک پانی سما جائے ایسا نہ ہو سائل خوشک رہ جائے اور پودا ہمارا سکے مر جائے اب یہ تقریباً ایک ہفتے کا ریزلٹ ہے یہ دیکھیں سک گیا اس کو نکالا یہ سک گیا یہ گرین اس کے والا حصہ تھا اس کا اور یہ سک کے مر گیا حالانکہ اس کا جو جیل ہے روٹ ہارمون کے طور سے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کا روٹ ہارمون بھی اس کو روٹ نہ بنا سکا اس کے اندر اور یہ دیکھیں یہ بھی سکہ ہوا ہی ہے گل گیا زمین میں جا کے گل سڑ گیا اب ایک اور نکالتے ہیں ہم یہ دیکھیں یہ تو پہلی مرا ہوا لگ رہا ہے زمین میں گڑا ہوا ہے گل سڑ کے اس کا کچھ زیادہ ہی گل گیا زمین نے اس کو گلا دیا یہ بھی مر گیا یہ سب گرین والے ہیں جس میں بیچ میں ہم نے کٹ کیا تھا اس میں سفید پوشن کوئی بھی نہیں تھا یہ لیو بھی گیا اس کے اندر کوئی جڑ نہیں آئی یہ دیکھیں اس کے اندر بھی کوئی جڑ نہیں بنی اور اس کے اندر بھی کوئی جڑ نہیں ہے یہ دیکھیں گل نہ سڑنا شکر ہو گیا کوئی جڑ نہیں بنی اب یہ چھوٹے والے ہیں یہ بڑے والے تو ہم نے نکال کے دیکھ لیا اب یہ چھوٹے والے دیکھتے ہیں اس میں وائٹ پوشن تھا ابھی دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں جڑ اس میں بن گئی اچھا ہو گیا بلکہ اس کا جو پب ہے اوپر سے اور اچھا ہرا ہو گیا اور یہ پہلے سے زیادہ اچھا ہو گیا اس کو ہم دوبارہ لگائیں گے اب ہم دوسرا نکالتے ہیں اس میں وائٹ پوشن ہے اور یہ بھی اچھا ہے دیکھیں اس کا گرین پب ہے اس کے اندر لیف ہے یہ بھی لگنے کے قابل ہے ایک اور نکالتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس کے اندر کوئی روٹ ٹین ہے اور یہ گل سڑ رہا ہے اس کو بھی ہٹا کے پھینک دیتے ہیں اب ایک اور لیتے ہیں یہ بھی چھوٹا سا ہے یہ بھی گل سڑ گیا اس کو بھی پھینکنا پڑے گا تو ویورس ہمیں اس ایکسپرکمنٹ سے یہ پتہ چلا کہ اگر سلائس کو کٹ کے لگا جائے بیچ میں سے تو وہ اگیں گے نہیں لیکن اگر سلائس کے نیچے کی طرف وائٹ پوشن ہے تو وہ اگ جائے گا یا پھر پپ سے لگا جائیں تو وہ اگ جائیں گے اللہ حافظ موسیقی